عزیزان اکرامی آج ہمارے ہاں جمعہونے کا مقصد صرف اویسی صاحب کا زیادہ کرنے ہی نہیں بلکہ ہمارے قوم کی رہبر جناب بیش جیسا سردین اویسی صاحب کو ذریعے ہندوستان میں اپنی قوم کو محفظ رکھ کر حکومت میں آنا بھی ہے ہم مسلمان جن کو شف المخلوق کا درد ایک تیار ہے آج کچھ لوگوں نے ہماری رمائی دعید بھائیوں کے حالت پس سے پتہ بنا دیئے آج ہندوستان سے مارا وجود ختم کرنے کے سائز کی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم بٹے ہوئے ہیں اور ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پچھلے ستہ سالوں سے ہم نے اپنا رہبر نہیں چنا ستہ سالوں سے ہم کو منام جی رہے ہیں اور یاد ہکیے حکومت سے بسکتے ہوتی ہے جس کی کوئی پہچائے ہوتی ہے ستہ سالوں سے نام نیاز سیکلو پارٹی ہمیں بی جی پی اور آئی سے سنڈ رہا کر یہ ہمارے ذریعے ہم پاری حکومت کرتے آ رہی ہیں اور ہم بھی نہیں پڑھا رہے ہیں کیا ہوا جب سی اے ناسی پر ہمارا صرف ایک کام پڑھا اور کوئی آگے نہیں آیا اور یہاں تک کہ انہوں نے مدرہ درانکہ اتنا بزدل بنا دیا کہ ہم بھادر سے بغاوت کرنے کی جگہ اپنے بہن بیٹیوں کو چورائے پر بیٹھا رہا ہے اور اس پرامان احتاجاج میں بھی نہیں جانے ہمارے کتنے ساتھیوں کو سہیت پر بھی ہوئے ہیں ہم مسلمانوں نے چیسو سال تک دن پر ریاضم پر حکومت کی اور اکپ کی جو ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا ہمارے امارے خوف تھا اللہ نے ہمیں نجالے کتنے بڑے بڑے ظالموں سے انجاد دلائیں تو یہ لوگ کی تو کوئی حیثیت نہیں نہیں حالیکن اس کے لئے ہمیں ہی مہنت کرنی ہوگی اپنی قوم کو جمع کرنا ہوگا ورنہ یہ لوگ ہمیں ایسی تکڑوں بات کر ہم پر حکومت کرتے رہیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لوگوں کو اس ملک سے بے دخل کر دے رہے گا اس لئے ایزانی قرامی میری آپ سے ہی درخواستے کہ آپ اپنا رہبر ضرور جنے اس وقت پورے ہندوستان میں امریک قوم کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا سواج جناب بیشتہ سعودین ویسی صاحب کے ہمیں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی رہبر صنے ہوا تھا اس لئے ایزانی قرامی آپ جناب بیشتہ سعودین ویسی صاحب کو ساتھ ضرور دے کیونکہ ان کے ہی چریہ ہم اپنی کوئی پہچائے ہویا سکتے ہیں اور حکومت کر سکتے ہیں اور یاد رکے کے سرزامی وطن ہے ہمارا ایک ایک قطرہ اپنے لہو کا بھا کر ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے بیشتہ بیشتہ آخر میں میں اپنی بات اسی سے مکمل کرنا جاؤں گا بھول گئے تو محقیق قدب چاروں طرف اندھی آیا تھا بریٹیش حکومت کو سب سے پہلے میں نے ہلل کر رہا تھا کناٹک میں پیدا ہوئے میں وہی ٹیپو سلطان ہوں میں کوئی گیر نہیں سی ملک کا مسلمان ایشت 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 صاحب کی بات ان کو سنے ہو جی کیا کچھ کاؤں انہوں نے کچھ بتاؤ انہوں نے اپنی قوم کے لئے بولا ہے انہوں نے اپنی ان سیکلو پارٹی کو بارے ہم بتایا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کیسے زنک کیا ہے کیا لگ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہو جائیں گے انہوں نے ہماری بات ساتھ آ جائیں گے کیا لگ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بھئی اب ہمارا ایک بزود ہے ہمیں بھی چانس ملنا چاہیے کہ ہم سپا اور کانگریس کے گلام بنتے رہیں گے کیوں بنتے رہیں گے تمام جو آواز ہے وہ سپا نے اٹھائیے کہاں آپ گلام بنتے نہیں سپا نے صرف اپنے مقصد کے لئے آواز اٹھائیے صرف اپنے مقصد کے لئے آواز اٹھائیے نہ کہ مسلمانوں کے ہیت میں آواز اٹھائیے صرف ہی تو آپ کو جڑنا پڑے گا نہیں کیوں جڑیں گے اب ہمارا بزود بنتے چلائے آ رہا ہے اب ہمارا ایک مکھے منتری ہمارے لئے آ رہا ہے تو ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے سو سیٹوں پر کیسے مکھے منتری بنیں گے وہ تو وقت بتائے گا کیسے بنیں گے وہ بھی مکھے منتری نہیں وہ تو وقت بتائے گا نہیں وہ تو یہ آپ کی سوچ ہے میں سے سہمت نہیں ہوں اب تو ہم لوگ بہت آگے بل رہے ہوں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ بھائی بھائی پانچوں نہیں ہے ایسا ہوں نہیں سکتا اگر آپ بھوٹ دیتے ہیں ایسے ایم ایسے ایم ایسے ایم ایسے ان لیں گے اسی ذمہ دار کو انہوں کا کیے کسی پارٹی کو سمرتا نہیں جینگے مسلمانوں کے قلاب پھر تو کوشن کریے اگر آپ ایم ایلی جیتا کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں ہاں جی تو کیا ذمہ داری ہے کسی ایسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے جو مسلمانوں کو خلاف ہے بھائی دیکھیں وہ وقت آنے پر بتائیں گے ابھی آپ ہم سب کوششنوں کے آنسر آپ کے کیسے دیتے ہیں جب وقت آئے گا تب بتائیں گے دیکھیں 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 جب ہمارا آپ کا جو سوال ایسی صاحب کو ہیدر آباد تو سمجھ نہیں رہے اتر پردیش آگے ہیں کیوں نہیں ہیدر آباد سمجھ رہا ہوں بہت ٹائمز سمجھ رکھا ہے کیوں نہیں سمجھ رہا ہے جب ہم ان کا ہاتھ پیر آجو باجو بن جائیں گے تو وہ پورا اتر پردیش نہیں پورا ہندوستان سمجھ لیں گے مسلمانی کہے بھڑکارہ مسلمانوں کو ججبات میں لے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ بلکل غلط بھڑکانے والی بات کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں گے شکاری جب شکار کو جاتا ہے تو اپنے تیتر کو لے کے تو اپنے تیتر کو وہ جو ہے بادام اور کلغوزے کھلاتا لیکن جب اسے جنگل میں لے کے پہنچتا ہے تو اپنے تیتر کو شکاری جب چھوڑتا ہے اور پٹیلو پٹیلو کہہ کے وہ تیتر کو بلواتا ہے اپنے تو تیتر جو اس کے قوم کے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ ہماری قوم کا کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے جال میں پھس جاتے ہیں انہی کے سامنے وہ شکاری ان تیتروں کو زبا کرتا ہے اور اپنے جو ہے وہ کھیلے میں ڈال لیتا ہے اپنے اس پلے پلے ہوئے تیتر کو غلاب میں سجا کے پھر لے کے جاتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں چاہے وہ جناب اقبال محمود ہو چاہے محبوب جو ہے امروحہ سے محبوب ہو چاہے کمال اکتر ہو چاہے سنبل سے جو ہے اقبال محمود ہو کوئی بھی ہو آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے جو پلے تو تیتر ہیں یہ جو ان کے تو آج اپنے جو ہے بربادی اپنی انہیں نظر آ چکی ہے یہ سارے وہ لوگ برگل آ رہے ہیں ڈال لیتا ہے وہ ناسد ادین اویسی کے ساتھ میں آج اتر پردیش کا پائیس پرسینٹ مسلمان کھڑا ہو چکا ہے چاچا بھی پیچھے کہہ رہے تھے کہ یہ آئے ہوئے ہیں جنمن مسلمان ویسی جنابات چلا جائے گا یہ تھنڈے بستے میں چلے جائے گا دیکھئے جب پندرہ جب الکشن آتا ہے تو مسلمانوں کو یہ تمام پارٹیاں اسی طریقے سے استعمال کرتی ہیں جیسے تیز پات کے پتے کو استعمال کیا جاتا ہے اور جب بریانی اور قورمہ تیار ہو جاتا ہے تو ان سے جو ہے پی پھیک دیے جاتا ہے یہ آلکشن آلکشن مسلمانوں کو جو ہے سیٹ پہ آگے جگہ دیتے ہیں جانی والوں کو جگہ دیتے ہیں پوٹو پی والوں کو جگہ دیتے ہیں اور جب الکشن بیچ جاتا ہے تو چار سال پانچ سال انہیں برابر مار کھانی پڑتی ہے صرف ایک ایک مہینہ یہ لوگ مال کھاتے ہیں ایک مہینے کے بعد میں جو ہے انہیں مار کھانی پڑتی ہے میرے دوستو آج اس لیے جو ہے پہو جانسے ملائے پہ کیا جائیں گے کرنا کیا دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ میں دیس آزاد ہوا ان کو تو پاپا بھی دوہزار چودہ میں ملے ہوں گئے ہم اپنے دیس کے جو کرانتی بھی رہے ہیں سہید ہوئے انیس سو سینٹالیس میں جب ہمارا دیس آزاد ہوا کبھی تو ہم ان کی ساتھ کو کیسے بھول سکھیں تو کہہ نہیں اس سے پہلے دیس آزاد ہی نہیں ہوا تھا بھائی وہی آزاد میں دوہزار چادہ میں آدھار کارٹ پہ ان کے پاپا کا نام دوہزار چودہ میں پڑا ہو اور بات رہی سماج بات بڑا پت مل چکا ہے سممان مل چکا سممان مل چکا ہے پاپا مل چکا ہے سممان مل چکا ہے سممان مل چکا ہے سممان مل چکا ہے پاپا کون ہے اب تو انہی کو پتا ہوگی ہمارے میڈیا بندوں کو پتا ہوگی اور جو اگلیس آدب میری بات سنو اگلیس آدب مسلمان مسلمان کر رہے ہیں مسلمان کو آخر کرا کیا انہوں نے بتاؤں نہیں کیا کچھ نہ کرا ایک کام بتاؤ ایک کام بتاؤ ایک کام بتاؤ کس کی اسو دن ہوئے سی بیارشتر اسو دن ہوئے سی اس کے پہلی کس کا لگاتے تھے میں نے کبھی بھی سپا کو بوٹ نہ دیا نہ دوں گا نہ میری فیملی نہ دیا کس کو بھی نہ دیا میں نے آج سے شٹاٹ ہے بوٹ تھا میں نہیں ڈالا 18 کے ہوئے تھے کی نیسے میں 18 سے میں چل رہا ہوں تو 24 میں بھائی آگر بھائی اپنے قوم کے ساتھ دیش کے ساتھ اپنے سواغ کے ساتھ چل رہا ہم نے سب کو دیا جو سیکولیزم پارٹیاں جو بنتی ہیں سب کو دیا کبھی نہ باجبا کو دیں گے کبھی لیکن جو سیکولیزم کا ٹڑڑا پیٹتی ہیں ان سب کو vote دیا جو سیکولیزم کا ٹڑڑا پیٹتی ہیں پاٹیاں ان سب کو vote دیا لیکن اب نہیں دیں گے اب ہمارا سیاسی رہنما آ چکا ہے ہم اپنے سیاسی رہنما کے ساتھ رہیں گے دیکھیں دوسری پاس سنلیجئے ابھی جو سیکولیزم کی جو بات کرتے ہیں جب مسلمانوں کی مو لنچنگ ہوتی ہیں تب یہ سیکولیزم کی ٹیکے دار کہاں جاتے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو سہید کیا جاتا ہے تب یہ سیکلزم کی ٹھیکے دار کہاں جاتے ہیں مسلمانوں کو جیلوں میں مار دیا جاتا ہے انکانٹر کر دیا جاتے ہیں تب یہ سیکلزم کی ٹھیکے دار کہاں جاتے ہیں کل تک ہمارا رہنما نہیں تھا ہم سیاسی بزود نہیں تھا ہم ادھر و دھر بھٹکے ہوئے تھے آج ہمارا سیاسی بزود ہے ہم اپنا حق چاہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے ہیں ہم صرف اپنا حق چاہتے ہیں شاست مرحبا